تُو نے میری اہلِ بیر اور میری آل میں سے ایک عورت کی اس طریقے سے مدد جو ہے وہ کی اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا ہے دنیا میں اب تجھے یہ بدلہ دیا ہے کہ چھے سو درہم کے بدلے میں تُو نے چھے سو درہم دی ہے ہماری آل کو لے واقسی میں چھے سو دینار ہم نے تجھے عطا فرما دیئے لے تیرا مال بھی تجھے واپس ہو گیا آخرت کا کمال بھی تجھے عطا فرما دیا اور قیامت تک ہر فرشتہ تیری شکل کا قیامت تک حج کرتا رہے گا اور اس کا سواب تجھے قبر میں ملتا رہے گا اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو تھنڈا رکھ تُو نے میری آل کی اس طریقے سے مدد فرمائی پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ دورائے جو میری تھیلی کے اوپر لکھے ہوئے تھے کہ من عاملنا ربیحا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے حضرت ربی سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور تھیلی کو کھولا تو اس میں چھے سو اشرفیاں موجود تھی اللہ حوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ایک عورت کے ساتھ اس کی مدد کرنے کا حضور کی آل کا احترام کرنے کا دنیا اور آخرت میں کیا عجر ملتا ہے اللہ حوال پر یہی وہ عجر ہے جس کی وجہ سے ہم مومنوں کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب جب محرم الحرام میں بالخصوص سید الشہدہ اور دیگر شہدہ کربوبلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام محبان اہل بیعت کو ہم لوگ نظر اور نیاز پیش کر دیں فاتحہ اور نیاز میں فرق کیا ہے فاتحہ ہوتی ہے میری طرح کا کوئی گناہگار بندہ آ کر مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام دوست اس میت پر دعا کے لیے آتے ہیں اسے ہم فاتحہ کہتے ہیں پڑھا کیا جاتا ہے ایک بار سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے اور پڑھ کر اس میت کی روح کو اس کی سال سواب کر دیا جاتا ہے اسے فاتحہ کہتے ہیں نظر نیاز کیا ہوتی ہے یہ اللہ کے نیک بندوں مقدس حسنیوں کے لیے ہوتی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی چاہتوں میں کوئی بڑا کام کیا ہوتا ہے انہیں ہماری تمام کی تمام فاتحہ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہم انہیں تحفوں کی صورت کے اندر یہ تمام کا تمام سواب پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر کیا ہم میں سے کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ الہی یہ جو ہم نے پاک کلام پڑھی اس کے صدقے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بخشش فرما یقیناً نہیں کہہ سکتا ہے اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ مقام وہ ہے جن کے صدقے اللہ ہماری مقصی فرما شہداء کربو بلابو عظیم حسین ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرماتا ہے لہذا اس فاتحہ کو ہم نیاز کہتے ہیں کہ مولا کریم جو ہم نے پاک کلام فرمی پڑھی مولا کریم جو لنگر کا اتمام ہم نے کیا یہ تیری رضا کے لیے اس کا ثواب ان مقدس حسنیوں کو پہنچاتے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما یہ ہے نظر نیاز یعنی اعزاز کے ساتھ تحفہ پیش کرنا کسی بڑی حسنی کی بارگاہ میں نیاز عقیدت کو کہتے ہیں عقیدت کے ساتھ دعا کرنا عقیدت کے ساتھ پیش کرنا یہ ہے نظر اور نیاز تو بہت سے دو صاحبان کہتے ہیں کہ جس نیاز کے اوپر جس کھانے کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی درست وغیرہ نہیں ہے آئیے آپ کی بارگاہ میں وہ حدیث پاس بخاری شریف کی متفق علیہ پیش کرتے ہیں جس سے کسی کو بھی انکار نہیں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا اندقال ہو گیا والدہ کے لیے قوم سے صدقہ کرنا افضل ہے تو حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ پانی تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کنوا فورم خودوایا اور جب کنوا دو چار روز میں تیار ہو گیا تو آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوگو گواہ رہنا حاضر ہی لئم اصد کہ یہ کنوا سعید کی ماں کے لیے ہے سعید بن عبادہ کی ماں کے لیے ہے مراد یہ کہ جو سعید خودا گیا اس سے جو بھی قیامت تکوانی پئے گا اس کا ثواب اس کی والدہ کو پہنچتا رہے گا تو فرمایا کہیں اس حدیث پاک میں یہ الفاظ کہ حاضر ہی لئم سعید کہ یہ کنوا سعید کی ماں کے لیے ہے یعنی سعید کی ماں کے عیسال سواب کے لیے وقف ہے اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جس کی روح کو عیسال سواب پہنچانے کی گرس سے کوئی صدقہ خیرات نیاز کھانا لنگر تقسیم کیا جائے اور اس صدقہ خیرات اور نیاز پر مجازی طور پر اگر اس کا نام لے لیا جائے یعنی یوں کہا جائے کہ یہ سبیل یا کھچڑا یا چاول یا کھانا یا پانی حضرت امام حسین و شہدائے کربو بلا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہے تو ہرگز ہرگز اس سبیل کا پانی یا دودھ اور کھچڑا خدا نہ خاصہ حرام نہ ہوگا بلکہ خیر و برکت سے لبریز ہوگا ورنہ یہ بھی کہنا پڑے گا اگر صرف نام آنے کی وجہ سے اس کھانے کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو ورنہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس کمہ کا پانی بھی حرام تھا کہ جس کی نسبت غیر اللہ یعنی ساتھ کی ماں کی طرف تھی حالانکہ اس کمہ کا پانی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے دیگر صحابہ اکرام نے پیا ہے اہل مدینہ نے پیا ہے تو دوستو اس حدیث سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ اگر صرف نسبت کر دینے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے صرف نسبت کر دینے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کمہ کا پانی کیوں پیتے ہیں حضور زیادہ جانتے ہیں شریعت کے شارعہ مانے محبر سرچشمہ زیادہ جانتے ہیں اللہ سے وحی لینے والے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہو دے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ زیادہ سمجھتے ہیں یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رہنمائی میں ہم گناہگاروں کو نور اور ہدایت کی روشنی ملتی ہے تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ ہاں زہیل ام ساد دوستو پانی بظاہر پانی ہے لیکن اس کا ثواب ساد کی ماں کو پہنچے اور ساد کی ماں کا کنوہ کہہ دیا تو کھانا حرام نہ ہوا بلکہ حضور نے بھی پانی پیا صحابہ کو بھی پلایا اہل مدینہ نے بھی پانی پیا تو اسی طریقے سے جو لنگر پکایا جاتا ہے جو کھچڑا پکایا جاتا ہے جو نظر نیاز پکائی جاتی اس میں بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مولا کریم جو ہم نے لنگر کہے تمام کیا تیرے سارے پیاروں کی روح کو اسالے ثواب کرتے ہیں قبول فرما تو اس میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اسے خود بھی کھاؤ گربانوں کو بھی تبرک کے طور پر کھلاو بلکہ شفاہ سمجھ کر کھلاو کہ اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی برکت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی خیر ولی ہو جاتی ہے ایک ایسا شخص جسے میڈیکل سائنس نے یہ کہہ دیا تمام ڈاکٹروں نے علاج کر دیا بھئی اب تو لا علاج ہے اب تیرا علاج میڈیکل سائنس منی چند دن کا مہمان ہے جاں کھا پی ہے یا شیغر جو کچھ بھی کر عرصہ تین چار سال کے بعد وہ شخص ڈاکٹروں کے پاس دوبارہ گیا ڈاکٹروں نے ٹیسٹ وغیرہ کی میں نے بلو ٹھیک ٹھاک ہے کیا ہوگے تجھے کیا تُو نے ایسا علاج کیا کون سے حقیم کون سے ڈاکٹر کے بعد ہے کہا جی حضور کسی حقیم کسی اس کے پاس نہیں کیا میں نے کہا جب مرنا ہی ہے جب مرنا ہی ہے تو میں کیا کیا کرتا تھا کہ درگاہوں میں بارگاہوں میں خانکاہوں میں جاتا تھا ادھر جو بچ جاتا تھا مریدین کا لنگر بچ جاتا تھا اس کے ٹکڑے کھانا شروع کر دیتا تھا بس وہ بچے ہوئے لنگر کھانے کا صدقہ نہ بیماری رہی نہ ہی کوئی درد رہا خانکاہی نظام کے اندر جو لنگر کا فیض ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی زندگی میں چھوٹا سا چولہ چلایا اپنی خانکاہ آج دیکھیں صدیہ گزر گئی دنیا بھر میں آپ کو کئی پر بھی ایسی انجیو نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پہ تین ٹائم کا کھانا بے شمار انداز میں ملے خان بری امام چلے جائے خان آپ چلے جائے خضور قاجہ پیر میر علی گولپی کے دربار پر چلے جائے خان آپ داتا صاحب کے دربار پر چلے جائے اللہ والوں کا لنگر کسی دن کا محتاج نہیں ہے اللہ والوں کا لنگر کسی بندے کا محتاج نہیں ہے بلکہ یہ سلسلے چلتے چلے جا رہے ہیں حضور قیلہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دور میں انگریز نے یہی کہا تھا کہ میں ان لنگر والی ٹرین یا ریل گاڑی جو جاتی ہے گوڑلا شریف میں یہ لنگر والی گاڑی اب نہیں جائے گی تو حضور قیلہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے پھر یہاں سے تیری کوئی بھی گاڑی نہیں گزر سکے گی ایک ٹرین وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے بولڈا سٹیشن سے چلنا چلنا انتہا بس لگا دیئے بڑے بڑے انگینئر آ گیا آپ نے کہا ٹھیک ہے جب یہاں پہ لنگر والی کوئی گاڑی نہیں آیا سکتی تو پھر یہاں پہ کوئی مقامی ٹرین بھی دیری کوئی نہیں آئے گی تو وہ انگریز ہو کر غیر مسلم ہو کر جب اسے شام تک سارے کا سارا انگینئروں نے بات بتائی حضور یہ بات ایسا نہیں ہے گاڑی بلکل فٹ گھڑی گاڑی بلکل فٹ ہے انجر میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اصل میں گاڑی جام جو ہے کسی اور وجہ سے کہا اور وجہ کیا کہا جو باب اینم مہرے علی جس سے آپ نے جا کر یہ کہا کہ لنگر کی گاڑی آپ کی ادھر نہیں آئیں گے آپ ٹیکس وغیرہ نہیں دے گا یہ اس کی نگاہ کا کمال ہے یہاں پہ کوئی اور گاڑی آنے بھی نہیں دے گا جب لنگر کی آئے گی تو سب گاڑی آئیں گے اگر لنگر کی گاڑی نہیں آئے گی پھر یہاں پہ کوئی گاڑی بھی نہیں آئے گی انگریز خود غیر مسلم ہونے کے باوجود گربار پر حاضر ہو کے محفی محفتہ حضور مجھے معاف فرما دیئے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے اندر اللہ تعالی نے یہ صلاحیتیں آپ کو دے رکھی آپ اللہ والوں کو مسلمانوں کے علیاء کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تو حقیقت بات یہ ہے دوستو کہ ایسا لنگر تو تبرک سمجھ کے کھانا چاہے کہ جس کی نسبتیں اللہ والوں سے ہو جائے اسی طرح دعایات کے اندر آتا ہے کھچڑے کے حوالے سے کہ خاص محرم کے دن کھچڑا بکانا حضرت نو علیہ السلام کی سنتِ کریمہ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی طوفانِ نو سے جب نجات پا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ دن دس محرم کا تھا حضرت نو علیہ السلام نے کشتی کہ تمام اناج آپ نے تھوڑا تھوڑا اناج اللہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تمام اناجوں کو باہر نکالا اور بڑی یعنی ان میں سات قسم کے اناج تھے یہ کون سے ہیں جن میں بڑی مٹر یعنی پھنیاں جنہیں ہم کہتے ہیں گیہوں، گندم، جو مسور، چنا، چاور اور پیاز وغیر یہ سات قسم کے غلے موجود تھے آپ نے ان ساتوں کو ایک ہانڈی میں ملا کر پکایا چنانچہ علامہ شہاب الدین قریوبی رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا آشورہ کے دن کھچڑا کے نام سے مشہور ہے یہ مصر میں مصر کی صوبات ہے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا آشورہ کے دن بنیغ الحبوب اسے عربی زبان میں یعنی کھچڑا کے نام سے مشہور ہے اس کی اصل اور دلیل یہی ہے کہ حضر نوح علیہ السلام کا یہ عمل ہے اور حضر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آشورہ کے دن سات قسم کے دانے پکائے تو ہر دانے کے بدلے میں اس کے نام آمال میں نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کے نام آمال سے اتنے گناہ معاف فرما دی جاتے ہیں تو اللہ اکبر حضر شاہد العزیز محمد زلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کھانا امام حسنو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیاز کے لئے پکایا جائے اس پہ فاتحہ پڑھ جائے قل شریف اور درود شریف پڑھ جائے وہ تبرک بن جاتا ہے اور اس کا کھانا بہت ہی جائز ہے سیدی علیہ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی قدر صرح العزیز سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے یہ جو ہم کھانے بغیر اور سمیلیں لگاتے ہیں دسویں محرم کو اس کی اصل کوئی حدیث بھی ہے کسی حدیث میں بھی یہ کہا گیا کہ کھانے پکایا کرو اور کھانے کھلایا بھی کرو اور پانی پلانے اور کھانے کھلانے کا کوئی ثواب پر کوئی حدیث ہے تو آپ نے جواب میں حدیث پاک جو پیچ کی وہ یہ تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اشان فرمایا کہ جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں اے بندے جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا لوگوں کو تیرے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے اور تیرے گناہ اتنی تیزی کے ساتھ جھڑیں گے کہ جیسے سخت آنڈی آتی ہے تو پتے جو پیڑ کے اوپر خشک پتے ہوتے ہیں اڑا اڑا کر وہ پتہ درخت پتوں کو پھیکتا ہے تو تیزی کے ساتھ اڑتے ہوئے پتے کبھی ادھر گر رہے ہیں کہ اگر تیرے گناہ اتنی جلدی تیرے جسم سے دور ہو تو لوگوں کو کسرت کے ساتھ پانی پر پانی پلا مسرت کسرت کے ساتھ لوگوں کو پانی پلا تم یہ پوچھتے ہو کہ ایک دن سبیل لگاؤں ہو سکے تو روزانہ کوئی سبیل کا ایسا انتظام کر دو کہ تمہاری زندگی میں بھی وہ پانی دنیا پیتی رہے تمہاری موت کے بعد بھی وہ سبیل جاری رہے کہ تمہاری گناہوں کوئی جلدہ جلد بکشش کا سامان وہ سبیل ہے اور فرمایا کہ اسی طرح کھانا کھلانا اور لنگر باٹنا بھی مندوب اور باعثِ عجر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اکثر ہوگا ہے لنگر کھاتے ہیں بڑا کھانا ہے کھانا سے کھاتے ہیں تو اس کھانے کھلانے کی کیا فضیلت ہے تو حدیثِ بات میں آتا ہے کہ ان اللہ عز و جل یباہی ملائکتہ باللذین یتعیمون الطعام من عبیدی کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو تم تو کہتے تھے کہ یہ بندہ اپنے مال وہ سینے سے لگا کے رکھے گا اس بندے کو دیکھو کہ میرے مال کو پکاتا ہے خود بھی کھاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بلا بلا کر میرے نام پر کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے اس بندے پر جو لوگوں کو لنگر کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا عطا فرمائے کہ ہم خود بھی باعزت کھائیں اور لوگوں میں بھی اللہ کے نام اللہ والوں کے نام پر تقسیم کر سکے ہیں مولا کریم ہم سب بے رزمِ برکتیں عطا فرمائے اس گھر میں اس دکان پر اللہ تعالیٰ مغل سریف ورس پر برکتیں عطا فرمائے جو ان کے ساتھ معاونین ہیں جو دوست ہیں اللہ تعالیٰ سب کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرمائے جو یہاں پر تشریف لے اللہ سب کی حاضی قبول فرمائے مماری